آؤ ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھیں قل هو آدم فاتدلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يتظر فا اذا تطهرنا فا اتوهن من حیث امركم اللہ ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطهرین نساؤكم حس لكم فا اتوه حسكم انا شئتم وقدموا لانفشكم واتقوا اللہ واعلموا انكم ملاقون وبشر المؤمنين وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَمْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُفْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللہُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّرْبِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُومَ مِنْ مِنْ نِثَائِهِمْ وَاللَّهُ مِنْ تَرَبُّثُ عَلْبَعَةَ شُهُرُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَذَمُ التَّلَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کے فضل و کرم سے آگ ہماری کراس کا تہتر ماہ دن ہے میں لیسن نمبر سیونٹی تھی بہت اور يَسْأَلُونَكَ سَعَلَا یہ غفت قیدف آ آ چکا ہے بار فکر بھی کر چکی ہیں یا وہ سعال سوال کرتے ہیں سَعَلُونَا سوال کرتے ہیں سب کا آپ کی یعنی وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں انجل محید محید کے بارے میں یعنی حید کی بارے میں کُل فرما دیدی ہے ہوا ازم ہوا وہ ازم وہ تقلیف ہے وہ تقلیف ہے گندگی ہے فاعتا دیدون پس اے تقلیف الگ ہو جاؤ فاعتا دیدون ہو جاؤ نساء اپنی اوتوں سے محید ہی محید ہید کی دنوں میں وَلَا تَقْرِبُوا ہُنَّا اور لَا تَقْرِبُوا نَا قْرِب جاؤ جاؤ کریم جاؤ ہُنَّا اُنْكِ هَا هُمْا هُمْ هُو هُمْا 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 ہَا هَا هُمْا هُمْا حَتَّى یہاں تَرَ یَتْحُرْنَا وَوْ رَانُونَ یَتْحُرْنَا جَمَنْتَرَ یَتْحُرْنَا تَحْرَ یَتْحُرْو وہ پاک ہو جائے حَتَّى یہاں تَكْ وہ پاک ہو جائے فائدہ پس جَب پس اِذَا جَب تَتَحْرْنَا وہ پاک ہو جائے فائدہ ہُنا پس او فائدہ پس او ہُنا ان کے پاس مِنْ هَيْسُ سِ جَهَا سِ هَيْسُ جَهَا سِ مِنْ سِ عَمَرَ عَمْرَ حُکُمْ دِیَا تمہیں عَمَرَ حُکُمْ دِیَا کُمْ تُمْحِينَ اللّاھ اللّہ بِشَكْ اللہ یوں حب وہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے توبہ بین توبہ کرنے والوں کرتا ہے توبہ بین تھی توبہ کرنے والوں سے وائیو ہپو اور سیدھا سیدھا بھی محبت کرتا ہے کہا کہ توبہ ٹھیک ہے پسند کرتا ہے موتاہرین موتاہرین پا پسند کرتا ہے پاک ہونے موتاہرین 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 لوگوں کو پاک ہونے والوں کو نیسا اکم کم تمہاری نیسا عورتیں تمہاری عورتیں ہر سال اکم کھیتی ہیں موتاہرین موتاہرین اپنی میں اپنی میں اپنی میں اپنی میں جہاں سے چاہو جیسے چاہو چاہو چاہنا جیسے چاہو کتنا موتاہرین موتاہرین آگے بیجنا اور آگے بیجنا اور لیا نفوس کم لیے اپنی لا لیے انفوس جانو کم 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 تمہاری یعنی اپنی وطت اللہ اور برو اللہ سے اور وعلم جانو اللہ کم بے شک تم بلادو ہو ملنے والے ہو تو اس سے تو اس سے اور وَبَشِّ خوش خبری ہے مومن کے لیے امان مارو کے لیے اور لا تجعلو نہ بناو اللہ کو اور دا تن ڈال رکابر لیے امان وَبَشَ اَمَانِكُمْ اللہ اللہ کو ذریعہ بناو انت بردو کہ تم بردو نیکی کرنا نیکی کرنا وَتَتَّكُمْ وَبَشَ 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 تھی ایمان کسمیں تھی میں تمہاری لگف قسموں میں تمہاری لگف قسموں میں وہ مواقعہ نہیں کرتا پکڑتا اور وہاں اور لاکب لیکن جو آخر کم پکڑی گا یا پکڑتا ہے مواقعہ کرتا ہے تمہارا بیمہ ساتھ اس کی کہتا ہے مت کمائے قلوب دلوں تمہارے میں یعنی نہیں مواقعہ کرتا لگف قسموں پر لیکن پکڑتا ہے تم جو اپنی دل سے پکڑی قسم کھاتے ہو والا ہو اور اللہ غفور اور حلیم ہے غفور کی معنی بکشنی والا حلیم بھی ہے اور برد بار بھی ہے اللہ دینہ واسطے ان لوگوں کے لام لیے کے لیے اللہ دینہ وہ جو یو لونہ ایلہ کرتے ہیں من نسائہم عورتیں ان کی اپنی عورتوں سے ایلہ کرتے ہیں ہیں اپنی عورتوں سے یو لونہ یعنی روکنا ایلہ کرنا تو ایلہ اچھا چلے کرتے ہیں تو رب کو سو روکنا ہے رب بھائی رب میں سو روکنا ہے ایک مدت یعنی تائم پیریڈ میں اربعہ کا چار سو روکنا ہے رب میں سو روکنا ہے سو روکنا ہے نسائے سو روکنا ہے سو روکنا ہے پاس اگر او فاؤ اگر او فاؤ اگر او فاؤن اللہ پاس بیشت اللہ غفور بخسن والا رہن رہن فرمان والا اور اگر آدم پختا رہتا عظم سمین پختا رہتا تراغ تراغ کا فاؤن اللہ پاس بیشت اللہ سمین بھی ہے اور علی بھی ہے سننے والا بھی ہے اور علی جاننے والا ہے یہ جیسے کہ ہماری اصلاح کے لیے مختلف پہلوں پہ بات ہو رہی ہے کہیں جنگ اور جدر کی کہیں کساس لینے کی تو اب عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادی غوار رکھی جاتی تھی کہ ان کو محی حید کے دنوں میں بلکل الگ سرک کر دی جاتا تھا ان کے قریب تک نہیں جاتی تھی تو حکم تو یہی دیا ہے کہ قریب نہیں جانا مگر کتنا کہ مباشرت نہیں کرنی ہے باقی ہر کا رواہ ہے اور وہ بھی اتنی دیر کے تتہ ہرنا کہ وہ پاک ہو جائے باقی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پھر کیونکہ وطی بھی کرتے تھے جس کے لئے اللہ تبارک وطالہ کا حکم نہیں ہے وہ تو جانوروں کا کام ہے اس لئے پہلی قوم میں تباہ ہوئی تو اللہ تبارک وطالہ نے جہاں سے حکم کیا ہے وہاں سے آنے کا حکم ہے یعنی فرق میں ان اللہ یحبت توابین بے شک اللہ تعالیٰ تو تو توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں نیساؤکن حرث اللہ کن تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اس پر میڈیا نے بڑا نامہ پچھلے دنوں کیا ہوا تھا کہ لو ہمیں کھیتی بنا دیا ہم انسان ہیں تو یہ اس کی بینگرانڈ سے بات اگر لوگے کہ اس وقت کے تناظر سے بات لوگے تو بے شک موجودہ وقت پر بھی اس کو تطبیق کر لو یعنی یہ تو قدر پوچھو اس کی سام سے جو اپنی کھیتی بیجتا ہے بیجنے سے پہلے کتنے پاپڑ پیلتا ہے یعنی زمین کو ہموار کرتا ہے اس میں حل چراتا ہے پھر اس پہ ہموار کرنے کے لیے سواکا پھینڈتا ہے اس کو پھینٹا جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ بینگ ڈالتا ہے پانی دیتا ہے اور موسم جیسا بھی کڑی اور ہو برمپاری ہو رہی ہو یا کڑی لو چل رہی ہو وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں جاتا ہے اور اپنی کھیتی کا خیار رکھنے کے لیے اس میں جو گندی جڑی بوٹی ہیں ان کو بھی نکالتا ہے جاہے اس کی صحیح کو نقصان ہو رہا ہو تو اب انہ شیخ تم قد مولیان فوسہ کن اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو کیسے لیے آپ اپنی جانوں کے لیے یعنی اس کا ایک فنڈامنٹل مقصود ہے اس کا ایک یعنی آپ نے کھیتی پی جی ہے اس کھیتی سے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے اگر آپ نے صرف اپنی ایشو پرستی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی کہ اس سے کچھ حاصل کرنا ہے حاصل کیسے ہوتا ہے اس میں ہن چلایا جاتا ہے اس کو گوڑی کی جاتی ہے اس میں پانی دیا جاتا پیدا کرنے کے لیے تم ان سے مقاربت کرو اور یہ کیسے اس کے لیے پھر فرمایا جارا وَتَّقُ اللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاكُوا اللَّهَ سِدْرُو اب یہ جو ویسے تو آپ گانپران پر جیسے مرز دانے کی کوشش کر لو لیکن جو خوف خدا ہے وہ گانپران کو چکر دے سکتا ہے لیکن اللہ عدل و جل جو دلوں کے رات جانتا ہے جب انسان کو پتا ہے کہ اس سے ملاقات کرنی ہے اس کے پاس جانا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے اس زیادتی سے اس عمر سے جس عمر کے نہ کرنے کا اس نے حکم دیا ہو اور خوش خبری ہے کس کے لیے ایمان والوں کے لگے وَبَشِّرِ مُؤْمِنِينَ وَلَاَتَجْعَلُ اللَّهُ وَلَاَتَجْعَلُ اللَّهُ أُرْتَطَلِّ اِمَعْالِكُمْ اَنْتَبَرُّ اُرْتَطَلِّ اِمَعْالِكُمْ دھال جو رکابت بنی ہوتی ہے رکابت میں اس کو کہہ سکتے ہیں جنگ کے درمین ڈھال کو اجسامل کرتے ہیں تو اللہ طرف ارشاد فرمارے ہیں کہ اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناو ڈھاگ نہ بناو کہ تم قصب کھالو کہ میں نیکی نہیں کروں گا اس وطت تک ہو اور پرہدگاری نہیں کروں گا وطس لے ہو اور صلاح نہیں کروں گا یعنی تم بڑے ویلفر کے کام کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ خوشنے سلوک سے پیش آ رہے تھے بیانگ بھائیوں ناراض بہنگ بھائیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے تو تھاکہ اکنس کے نہیں بیٹھنا بلکہ اس کام کو جاری رہتی ہے اب یہاں پر نون محضوف محضوف ہے یہ تینوں جبوں پر تو یہ یہاں پر بھی محضوف ہے اس کی وجہ یہ لائے نہیں ہے جیسے یہ تقربو یکربو تھا یہ اکربونا تھا تو پوری قطار یہ کہتا ہوں اکربو یکربانی اکربونا تقربو تقربانی اکربنا تقربو تقربانی تقربونا تقربینا تقربانی تقربنا اکربو ناکربو جب لائے نہیں کامل آیا لم لما نام امر لائے نہیں اسے کوئی حرف آئے گا تو اس میں تبدیلی یہ ہوگی کہ پانچ یہ یہ پانچ یہ ختم ہو جائیں گی یعنی کہ پیش والے سیگے جو ہیں ان کو پیش کو ختم کر دے گا اور سات نونے نسوان کو ختم کر دے گا نونے نسوان ایک دو تین چار یہ پانچ 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 اور یہ چھے اور یہ سات سات نونے نسوان کو ختم کر سات نونے نسوان کو ختم کر دے گا دو نون جو جمع کیسی یوں کے ہے ان کو کچھ نہیں کہے گا دو نونے نسوان بچ جائیں گے یسلحنا اور تسلحونا اور اسی طرح یہاں بچ جائیں گے تو یہ ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہ مدارے پر یہ حروف عمل کرتے ہیں تو حروف کے بگاڑ میں ان کی تخفیف میں کمی کا باعث بنتے ہیں لم لمہ لمی عمر لائے نہیں ان شرطیاں تو اسی طرح حروف نوازم بھی جب آتی ہیں تو وہ نصب دیتی ہیں اچھا یہ مدارے کی بات تھی تو ہاں یہاں پر ہم چل رہے تھے اِنَّ اللَّهِ يُحْبُ الطَّوَابِينَ وَيُحْبُ المتتخیرینَ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے تو کھیتی کی بات ہو گئی کہ کھیتی کے لیے کسان کیسے کوشش کرتا ہے بے آئے نہیں اگر اسی تلاظر میں مرد کو دیکھیں تو وہ عورت کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا کہ اس کو خوبصورت بلانے کے لیے اس کی ہر ادا کو لبانے کے لیے وہ کوشش رہتا ہے تو بہرحال کیونکہ فہاشی سے رکا گیا ہے اس لیے یہ اس دور کے طرح سب سے بات کریں تو زیادہ بہتر رہے گا جس دور میں عورت کے لیے کو سب سے الگ طرح اچھوت بنا دیا جاتا تھا اب اچھوت نے کٹھے کھاتے ہیں کٹھے پیتے ہیں لیکن صرف مجامعات پر پابندی ہے اور جیس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کرتے تھے مگر جب حضرت بی بھی عائشہ پر مختان نے اس کے آگے آگے ہونے پر قسم کھائی تو اللہ نے کہ نبی نے فرمایا نہیں تو اب اس قسم کو توڑ دو قسم کا کفارہ ادا کرو قسم کا کفارہ عام قسم وہ اللہ اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ باری پکڑنے کرتا مگر جو دل کی اتھان گہرائیے سے جو اللہ کے لئے قسم اٹھائی جاتی ہے خاص طور پر میں یہ کام نہیں کروں گا میں نماز نہیں پڑوں گا میں نیکی کے کام نہیں کروں گا میں تو اس پر محافظہ کیا ہے اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا ہے کہ تم اس کا کیا کروگے تین دن روزے رکھو یا پھر دس مسکینوں کو یہ اس کا محافظہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایلہ جو ہے لِلَّذِينَ یُقْلُونَ مِن نِسَائِ ہم ایلہ کرتے ہیں ایلہ یہی تھا کہ عورت کو طلاق دے دی یا کہہ دیا کہ میں اب قریب نہیں جاؤں گا تو وہ ایک وقت کی قسم کھا لیں ایک اسی لیے وہ پہلے دمانے میں کرتے تھے کہ دو دو سال لٹکائے رکھتے تھے اس کے پاس پھر لے آتے تھے پھر لٹکا دیتے تھے تو ویسے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی تھی ایک مہینہ قریب نہیں جاؤں گا تو آپ انتیس دن کے بعد آپ نے مقاربت فرمائی اور فرمایا کہ یہ مہینہ امرتیس دن کا بھی ہوتا ہے تو فا ان اللہ وفور الرحیم وائن عدم اتلاق اگر تم اتلاق دینے کا پختہ عظم کر ہی دو تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسائل جو ہیں ان پر سارا اصل بحث موجود ہے تفاصی کی کتاب میں تبیان قرآن کو دیکھ رہے ہیں یا پھر معارف قرآن کو دیکھ رہے ہیں یا پھر تعلق قادری صاحب نے بیس جلدوں پر تفصیل لکھی ہے اس میں ان مسائل کو دیکھ لیں تو بڑی وضاحت سے بیان کی گئے ہیں یا پھر آپ کو جو پساند آئے اس کو دیکھیں کیونکہ ایک مفسر نہیں ہے بہت سارے مفسرین موجود ہیں جنہوں نے اس پر سہر حاصل بحث کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سہمی کا ذوق دے قرآن کو سمجھنے کی حمت و طاقت دے کیونکہ جب ہم متعلقی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے جب سمجھیں گے تو ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حال اس میں موجود پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر قرآن پاک کو صحتیقی سے پڑھنے پرانے سمجھنے ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ